نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول ہیل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو سہت مانتا اندروس اور لمبی زنگیاں عطا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل و پریشانی و تنگ دوستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حکومے بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکمے بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی یا مزلو یا مزلو کا وظیفہ بتاؤں گی یہ اسم خاص دشمنوں کے لیے ہیں جو کہ بہت زیادہ طاقتور جابر اور ظالم دشمن کے لیے ہیں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارا دوست کم ہوتے ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں فضول سی باتوں سے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی تو وہ دشمنی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہے یہ دوسروں کی نظروں میں کیوں اچھا ہے اس کو بھی برا بناتے ہیں جیسے کہ ہم برے ہیں تو اسی طرح وہ دشمنی کرتے کرتے زیادہ دشمن بن جاتے ہیں تو ایسے انسانوں سے بچنے کے لیے انہیں دور رکھنے کے لیے ان کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کے لیے یہ وظیفہ ہے یا مزیلو کا کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس اسم کے وظیفے کریں گے اس اسم کے وظیفے کو کرتے ہیں دشمنوں کے لیے تو آپ نے یقین کامل رکھنا ہے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی ہے اور اپنے وظیفے کرنے سے پہلے آپ نے اچھی نیت رکھنی ہے قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اننا ملا عمالو بن نیات کے عملوں کا جو دارمدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا اور اگر آپ کی نیت ہی اچھی نہیں تو پھر آپ کا عمل بھی اچھا نہیں ہوگا اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا اس وظیفے کو کرتے ہیں تو شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمود تبریزی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن قوی ہو جابر اور ظالم ہو جس سے آپ وہ اپنی جان تک کا خوف ہو کہ یہ میری جان تک لے سکتا ہے یا میری عزت خراب کر سکتا ہے یا میرے مال کو یا میری اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ایسے دشمن کے لیے یہ وظیفہ مجرب ہے وہ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ وضوئے کامل کر کے اچھی طرح وضوئے کر کے دور کا نماز ادا نوافل کرنے ہیں اور اس کے بعد نماز کے بعد جب جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں سجدے میں آپ نے ستتر مرتبہ سیونٹی سیون مرتبہ اسی اسم کو پڑنا ہے اور رب کائنات آپ کو اپنے اس اسم کی برکت سے اپنی حفاظت میں رکھ لے گا اور اپنے امان میں رکھے گا اور آپ کے دشمن کو ظلیل و خوار کر دے گا اور آپ کو اس اسم کے پڑنے سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اگر آپ اس وظیفے کرتے ہیں تو رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائی اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے اس اسم کی برکت کے صدقے اور اپنے اس اسم کی صفات کے بلکل تریبی اسی کے مطابق آپ کی مدد فرمائے آمین سمع آمین اگر آپ مجھ سے کسی 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 کام کے بارے میں وظیفہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا محفل املاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا واہ رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ